ہلو یوٹیوب فیملی گوڈ مارنگ نمستے آدام آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر تو گائز ابھی جا رہی ہوں موٹر چلو کرنے کیلئی باتھرون میں گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ تنکی جو ہے کھالی ہو رکھی ہے تو بس یہاں پہ نل چلو کرنے آگئی ہوں پہلے گنگا ماتوں کو پیش ہوتے ہیں اس کے بعد جب اپنا مو دولتے ہیں اس کے بعد موٹر چلو کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے یہاں کوئی نل چلو کرنے آتا ہے تو یہاں پہ گنگا مات کا جو ہے پیش ہوتا ہے کیونکہ ہمارا موٹر جو ہے ایسی سے کنیکٹ ہے اور جب ہم لوگ نل چلاتے ہیں تب ہی ہمارا موٹر جب پانی اٹھاتا ہے تو یہ بہت سسٹم بیکار ہو رکھا ہے پاپا نے کروا دیا تھا پتہ نہیں کیسے مطلب انہوں نے کنیکٹ کروایا ہے جب تک نل چلو ہوتا ہے تب تک جو ہے ٹنکی پوری پھول نہیں ہوتی ہے تو بس اس روم میں آ چکی ہوں اور یہاں پہ اپنے کٹی وٹی کو دیکھ لیتی ہوں تھوڑا سا ان لوگوں کو دانا پانی دے لیتی ہوں تو جو بھی صبح کے ٹائم جو اس روم میں آتا ہے سب سے پہلے تو میں ہی آتی ہوں اور کبھی کبھی جو ہے ممی مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہیں تو وہ آتی ہے کیونکہ پاپا کا یہاں پہ اس روم میں تشبیر لگا ہوا ہے تو پاپا کو ہاتھ جو کے پڑام کرتی ہیں اور میں بھی کرتی ہوں تو بس یہاں پہ ہمارا جو روٹین جو ہوتا ہے صبح کا مارننگ کا اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بس یہاں پہ صبح آنے کے بعد جتنا بھی یہاں پہ چیزیں فیلی رہتی ہیں اس کو سمیٹھتی ہوں تو یہاں پہ رات میں تو بشتر ایسے ہی پڑا رہتا ہے اور اگر نہیں بھی سوتے ہیں تو بشتر کو ہمیشہ صبح جھار کے پھر سے چاتر کو بچھا دینا چاہیے کیونکہ ہمارے ہمیں بولتے ہیں کی راشت کا ڈیرہ ہوتا ہے مارننگ کے ٹائم بشتر جو ہمیشہ جھار کے وہ سیٹ کر کے رکھنا چاہیے تو وہ چیزیں میری اندر بھی ہیں اور آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی کرنا شروع کر دیجئے تو بس یہاں پہ بشتر سے نہیں ہو چکا ہے میرا یہ والا فیلال اس میں کوئی سوتا نہیں ہے میں یہاں پہ سام کے ٹائم آتی ہوں تو ہم بیٹھ کے ٹی بی وگرہ دیکھتی ہوں اور یہاں پہ ہم نے کمبل رکھا ہے تاکہ تھنڈون لگتی ہے تو اوڑ کے بیٹھ جاتی ہوں تو بس یہاں پہ دریوں گرہ ہٹا لیتے ہیں کیونکہ دیلی جو ہے یہ دری جھار کے میں بچھا دیتی ہوں اور دری بھی اب گندی ہونے والی ہے مطلب گندی لگ رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں نا کہ کھوک کڑک والی جو دھوپ نکلے تو اس کو دھول کے ڈال دوں پر تھنڈ میں جلدی سکھے گی نہیں کیونکہ زیادہ تر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا ہونا مطلب کھاتے ہیں دری پہ ہی تو بس یہاں پہ صبح کا جو مارننگ کا جو ہمارا ساٹھ منٹ جو روٹین ہوتا ہے کلیننگ کا کچھ ایسے ہوتا ہے بہت بڑا ہی ٹاسک ہے ہمارے لیے مارننگ کا تو بس یہاں پہ صفوں کو ساف کر لیتے ہیں یہ دو تین دن مطلب میں گیپ کر کے ہی ساف کرتی ہوں کیونکہ دیلی جو ہے بس جھارو لگا دیتی ہوں پوچھا ایک دن گیپ کر کے لگاتی ہوں کیونکہ تھنڈ ہے تھنڈ میں ہاتھ پہ کامی نہیں کرتے ہیں تو تیلی تو نہیں ہو پاتا ہے پوچھا والے گھر میں ہی پوچھا لگا پاتی ہوں بس یہاں پہ صاف آف کر کے اس کے بعد جھارو پوچھا کروں گے اور تھنڈ میں کپڑے بھی کافی مطلب نکلتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں ایک دو دن میں ہی گندے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ مطلب inner ہو جاتا ہے سویٹ بہت سارے کپڑے ہو جاتے ہیں تھنڈ میں تو کم سے کم باتروں میں بھی ایک گھنٹے لگتے ہیں دھولنے میں تو صبح اس ٹائم میں سات بجے ہی اٹھ رہی ہوں اور صبح پانچ بجے تو پورا اندھیرہ آتا ہے چھ بجے پورا اندھیرہ رہتا ہے تو سات بجے ہی اٹھ رہی ہوں بلکل بستر جو چھوڑنے کا منی نہیں کرتا مطلب تھنڈ میں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تھنڈ چلدی سے آئے مجھے گھرمی ہی زیادہ پسند ہے گھرمی میں سب کو جھیل تو لیتی ہوں صبح یہ سارے کام کرنے میں آرام تو رہتا ہے تو تھنڈ میں بلکل ہمت نہیں کرتی ہے یہ سارے کام کرنے کا پر کیا کریں مجبوری یہ کرنا پڑے گا اگر نہیں کروں گی تو گھر گندہ رہے گا کوئی آئے گا تو کہے گا کیسی وہ ہوئے کیسی لیڈیز ہے جو اپنے گھر کو گندہ رکھتی ہے فیلال گھر میں اس وقت میں بچے نہیں ہیں میں ہی ہوں اور میں ہی گندہ کرتی ہوں ہر جگہ تو فیلال یہاں پہ صاف صفائی میرا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سب کچھ صاف کرنے کے بعد جو ہے ابھی میں اپنا روم دکھاؤں گی کیسا ہو رکھے آج اپنا بیک سیٹ اپنے روم کا چینج کرنا ہے پلس پتی دیو کے کپڑے بھی ہیں تو ان کو بھی دھولنا ہے تو آج مجھے کپڑے بھی کافی مطلب آج نکلنے والے ہیں تو یہاں پہ سب کچھ میں نے کلین کر دیا ہے اب باقی ہے میرا ٹی وی تو صبح مطلب فٹا فٹ جو ہوتے ہیں ساٹھ منٹ کیسے نکل جاتے ہیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے دن بہت چھوٹا ہوتا ہے تو دن کا بھی نہیں پتہ چلتا ہے تو بس یہاں پہ آ چکی ہوں اور آپ لوگ دے سکتے ہیں میں نے بولا تھا آپ لوگوں کو کہ میں اس کو کھولنے والی ہوں تو نہیں کھولا تھا میں نے کہا چلو ابھی تو بہت ساری اس مہینے میں بڈے آنے والا پھر مجھے جو ہے لگانا پڑے گا تو پھر ہم نے نہیں ساری چیزیں مطلب ہٹائی تھی ویسے میں نے ابھی مطلب چھوڑ رکھا ہے سب کا بڈے جب ہو جائے گا تو پھر میں ہٹا کے رکھوں گی ویسے اچھے سی ہے جو فلارس لگے ہوئے ہیں تو میں نے جو میسو سمگایا تھے اس کو مطلب آپ واس کر کے رکھ سکتے ہو گندے ہو جائیں تو اس کو دھل کے رکھ سکتے ہو تو ہم نے کہا چلو جب پورا سب کا بڈے نپڑ جائے گا تو پھر میں اس کو دھل کے رکھ دوں گی ابھی ایسے ہی مطلب پڑا ہوا ہے مطلب ایسے لگا ہوا ہے تو ہم نے ایسے چھوڑ دیا اس کو تو بس یہاں پہ ٹیلیو گھر بھی ساف کر لیتے ہیں کیونکہ دیلی جو یہاں پہ کپڑا جو ماننا ہی پڑتے ہیں کیونکہ یہ جو بلیک کلر کا جو ماربل لگا ہوا ہے جس میں تھوڑا سا مٹی جو پڑ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہی گندہ معلوم دیتا ہے تو اس لئے اس ڈیلی جو یہاں پہ کپڑا ماننا پڑتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو کٹو کا دیکھ سکتے آپ لوگ اس کا پانی بھی کافی گندہ ہو رکھا ہے پھر میں اس کو ساف نہیں کرتا مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کو نکالنے میں تو پتی دیو آئے گے تو وہی اس کو ساف کریں گے اس کا پانی چینز کریں گے پانی بھی اس کا گندہ ہو رکھا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ ساف کیا ساف کر دیا ہے اور یہاں پہ ٹی بی کو مطلب جی سے آپ کبھی بھی کپڑے جو ڈیسٹ والا جو مٹی والا ہوتا ہے اس سے ڈیریک جی اگر ٹی بی پر پھوچھتے ہو تو پھر دوبارہ سو مٹی جو ٹی بی پر چھپک جاتی ہے اس لئے دوسرا جو کپڑا میں یہاں پہ بہت ہی سافٹ جو ہینکی رکھتی ہوں جو بہت ملائم رہتی ہے اسی سے جو ٹی بی ہوگی رہا ساف کرتے ہیں انسے پہ جتنی بھی ڈیسٹ ہوتی آرام سے نکل جاتی ہے تو وہ ہینکی ہوتے مجھے بہت پسند ہے جو کارٹن والا جو ہینکی ہوتا ہے نا مطلب اور ابھی جو ہے میں یہاں اپنے روم میں آگئی ہوں تو ابھی جاری اس روم کو بھی صحیح کر دیتی ہوں تو ابھی جو ہے یہاں پہ سویٹر نکال کے رکھ دیا ہے کیونکہ وہ والا سویٹر جو ہوتا ہے نا بہت دیر اس کا آس دین بھاری ہے تو بہت گندہ ہو جاتا ہے اور میں اس کو پہن کے کام نہیں گھر پاتی ہوں یہ والا خاف والا سویٹر زیادہ تر میں پہنتی ہوں اور اسے جو ہے کام ہو گیا اسی پہن کے کر لیتی ہوں تو ابھی میں نے اس کو نکال دیا ہے کیونکہ دھول مٹی جب پڑتے ہیں تو آس دین اس کی بہت زیادہ ہی گندی ہو جاتی ہے اس کا کلر تھوڑا سا ہلکا ہے تو بہت ہی جلدی گندہ ہوتا ہے تو ابھی میں نے اس کو نکال دیا ہے اور ابھی جو ہے یہاں پہ ہافر روٹر پہن لیا ہے کیونکہ ابھی مجھے کپڑے اگرہ بھی دھولنے تو بس یہ اس روم کو جو میں سہی کر دیتی ہوں آج اپنے روم کا بیک سیٹ اگرہ چینج کرنا ہے کیونکہ آج پتی دے بھی آ رہے ہیں تو دھوڑا سمیں ساف سفائیس روم کی کر دیتی ہوں فیلحال ابھی ایک ہفتے سے میں اس روم میں سو نہیں رہی تھی کیونکہ ممی کے روم میں ہی سوتی ہوں تو فیلحال چادر ایسی ہی پڑی تھی فیلحال ہم نے آج چینج کر دیا کیونکہ پتی دی ہوا رہے ہیں تو دھوڑا سا میں بے ڈوٹ بھی سہی کر دوں کیونکہ وہ رات مطلب وہ ٹرین سے سفر کر کر آتے ہیں تو مطلب جب بھی آتے تو آرام کرتے ہیں تو ابھی میرا کام بھی نہیں کمپلیٹ ہو پایا تھا یہاں پہ ابھی تو میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تب تک آ گئے تے دس بجے سوبہ چھ بجے ساڑھے پانچ بجے ٹرین تھی چھ تک ہوا گئتے تو بس یہاں پہ ہمارا بیٹ سہی ہو چکا ہے اب لگا لیتی ہوں جھاڑو تو بس اب پورے گھر میں جھاڑو جھاڑو لگانا ہے پورا جو میں نے ممی کا بیٹ سہی کر دیا ہے آگے والا بھی روم پورا سہی کر دیا بس جھاڑو جھاڑو اب لگانا پورے گھر میں اس کے بعد لگاؤں گے پوچھا موسیقی موسیقی تو گئیس یہاں پہ میں پوچھا ہمیسا بیٹ کے لگاتی ہوں وائفر سے میں بلکل نہیں لگا پاتی ہوں تو بہت لوگوں کو میں دیکھتی ہوں نا کہ وائفر سے پوچھا بہت آرام سے لوگ لگا لیتے ہیں فٹا فٹ لگا لیتے ہیں تو میں نہیں لگا پاتی ہوں میں ہمیسا بیٹ پوچھا لگاتی ہوں اور جلدی مجھ سے وہ پاتا ہے تو یہاں پہ بس پوچھا لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد پوچھا لگاتے ہوئے میں آنگن کے طرف جاؤں گی تو وہاں پہ پوچھا لگا دوں گے پورا ادھر صفائی کر کے پھر میں آنگے باہر پوچھا لگاتے ہوئے تو اب دیکھ سکتے آپ لوگ کتنا اچھا دھوپ نکل گیا ہے اور صبح کی ٹائم یہ چیز مجھے بہت اچھے لگتی کہ صبح صبح جو ہے نہاں دل کے آونا تو تھوڑا ٹھنڈ میں مطلب ٹھنڈ بہت زیادہ ہی لگتی تو یہاں اچھا لگتا ہے بیٹامن ڈ ہمیں صبح صبح ہی مل جاتی ہے تو بس یہاں پہ پورا پوچھا لگا لی ہوں اور اب جو ہے یہاں پہ طاقت کو بھی صاف کر دیتے کیونکہ آپ لوگ میں تو دیکھ رہا ہوگا کافی مطلب مٹی اس پہ پورا پڑا ہوئے تو بگل میں کام چل رہا ہے چھت اوپر کام چل رہا تو دیوال وگر ٹوٹ تی بہت زیادہ یہاں پہ دھول مٹی سمیں بہت کافی مطلب آرہا ہے تو بہت زیادہ ہی گندہ ہو رکھا ہے تو میں نے اس کو دکھت کو بھی پوچھ دیا ہم لوگ نہ دل کے صبح کا جو پورا گھر ہوتا ہے کچھ ایسے مطلب ساف سفائی کر دیتی ہوں تو اچھا لگتا ہے تو یہ آگے کا روم ممی بھی سیٹ کر دیا ہے باقی سب ساف سفائی ہو کر اور کر کر اور میں آ چکی ہوں اپنے کپڑے دھلنے کے لیے تو یہاں پہ چینج کیا تھا اس کو دھل کے ڈال دیتے ہیں اگر آپ آج کا بلوگ تھوڑا سب اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور پہلی بار آئے چینل پر تو چینل کو کر دیجئے گا سسکرائب اس طرح سے ہمارے بلوگ آپ دیکھنے کو ملیں میں نیو وڈیو کے ساتھ تک بائی بائی thank you so much guys